شہر حیدرباد میں دیویس چمیرہ افرادی کیا آوام دیکھئے باویس اگس کو جو بی جے پی اور بی جے پی کے ایمیلے نے جو ویڈیو جاری کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے وہ اس سے آج سب لوگ کو ڈلی اور خلبی روحانی تکلیف پہنچ رہی ہے اگر اصدی نویسی اگر آج مسلمان ہیں اس لئے مسلمان ہوں کیونکہ میں پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وجہ سے میں مسلمان ہوں اور اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دل ہے اور آپ اس طرح کا ویڈیو جاری کر کے جو آپ کو معلوم آپ کی ڈیلیوریٹ کوشش تھی ہے کہ تکلیف پہنچائی جائے ایک ماحول پیدا کیا جائے اور اس سے بھاچپا بی جے پی اور اس ایمیلے کی اسلام اور پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کا کھلا اظہار ہوتا ہے باوی سگز کا ویڈیو جاری کیوں کیا گیا بھئی وجہ کچھ وجہ تھی جاری اس لئے کیا گیا کہ نفرت کا اظہار ہو اور آنے والے دنوں میں جو شہر میں گنیش کا تہوار منایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ماہ ربیل اول میں ملاد شریف کے جلوس نکلتے ہیں جلسے ہوتا ہوں سب کو مقدر کیا جائے خراب کیا جائے یہ ان کی سازش ہے یہ ان کی کوشش ہے سب جو نعرے لگ رہے ہیں دیکھئے اعتجاج ہم کرتے رہیں گے جب تک کہ اس بی جے پی کے میں لے کے کوئی جل نہیں بھی جائے جائے گا ہم پھر سے اپیل کر رہے ہیں کہ تشدد شہر میں تلنگانہ میں نہ ہو اگر تشدد نہیں ہوگا تو بی جے پی اور آر ایس ایس کی اس میں ناکامی ہوگی اگر تشدد ہوگا تو خدا نہ خواستہ وہ کامیاب ہو جائیں گے تشدد کو نہیں ہونا چاہیے اعتجاج ضروری ہے اعتجاج میں گرفتاری کا مطالبہ جائز مطالبہ ہے مگر اعتجاج میں تشدد کو اکثانی کی باتیں ہرگز مت کرئے اور بی جے پی اور سنگ پریوار کو ناکام کرئے ہم حکومت تلنگانہ سے اور پولیس سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ دوبارہ اس ایمیل اے کی گرفتاری عمل میں لائی جائے اور اس کو جیل بھیجایا جائے اور ایک سٹرونگ کیس ان کے اوپر بننا چاہیے کیونکہ یہ ہمیشہ سے ہر وقت اپنے ویڈیو اپنے اکاؤنٹ سے جاری کر کے اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام میں جو موزز شخصیتیں ہیں جو بزرگان دین ہیں اولیاء اللہ ہیں ان کے خلاف گندگی بکتے ہیں اسی لیے منجلس اتیاد مسلمین کی طرف سے آج تلنگانہ کے سپیکر جناب پوچارام سنیو سڈی صاحب کو ہم نے ہمارے پاشا خادری صاحب ایمیل اے نے جنرل سیکیٹری نے لیٹر لکھا ہے اور اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ گوشا محل کے بی جے پی کے ایمیل اے کے خلاف ایکسپلشن پروسیڈنگز کا آغاز کیا جائے کیونکہ ایوان میں جب کوئی جاتا ہے تو وہ آئین کے اوپر حلف لیتا ہے اور آئین میں سیکلرزم ہمارے آئین کا بیسک سکچر کا حصہ ہے ہم نے جناب سپیکر صاحب کو یہ بات یاد دلائی ہے جو ان کو بھی معلوم ہوگی کہ آئین کے آرٹیکل ون نائنٹی فور کے تحت اسملی کو اور سپیکر کوئی اختیار حاصلے کہ جب کوئی ممبر وائلیشن کرتا ہے پریولیج کا اور کنٹیم کا تو ایوان کو سپیکر صاحب کوئی اختیار حاصلے کہ اس کو ایکسپل کریں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ سپیکر صاحب ایکسپلشن کی پوسیڈنگز کا آغاز کریں گے ایوان کے رول آف بزنس کے تحت اور ہم نے سپیکر صاحب کی طلاع کے لیے سپریم کورٹ کے دو ججمنٹس کا بھی اس میں حوالہ دیا جس میں آشی شیل آرٹو کا بھی کیس کا حوالہ دیا